بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رات کی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگو دنیا اور آخرت کی خیر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے اسی بارے میں حضرت ابو عراض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب رات کا ایک تائی اصحاب باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور وہ دعا کی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا کی جاتی ہے تو دوستو یہ رات کا ایک تائی اصحاب اسے کہتے ہیں جو زوال کے بعد ہوتا ہے اکثر ہم اسے لوگ کہتے ہیں کہ تجد کی نماز یعنی تجد کی نماز پڑھیں زوال کے ٹیم کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے انشاءاللہ جو جائز مراد مانگو گے اللہ پاک وہ آپ کی دعا قابلے قبول فرمائیں گے تو دوستو رات کا ایک تائی اصحاب تجد کی نماز ویسے بھی اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں سے زیادہ تجد کی نماز کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں کیونکہ یہاں تجد کے وقت وہی جاگتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بے پناہ پیار کرتا ہے بے پناہ مخبط رکھتا ہے تو دوستو تجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگو کہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا کبھی بھی آپ نامید نہ ہویا کرو اللہ کی راستے میں اللہ کے راستے پر چلو گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی اسی میں کمیابی ہے تو نبی پاہ صلی اللہ کا آپ نے فرمان بھی سن لی ہے کہ رات کا ایک تاہی اس سے نبی پاہ صلی اللہ کے دو فرمان میں نے آپ لوگوں کے سمنے پڑھیں تو اس دعا کے بارے میں مزید اور کئی فرمان نبی پاہ صلی اللہ کے موجود ہیں اللہ پاک ہم سب کو تجد کی نماز پڑھنے کا پابند بنائی اللہ پاک ہم سب کو نبی پاہ صلی اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنے کی امت و تفعیق عطا فرمائی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو پلیس میرے چینل کو سکرائب کیجئے گا تاکہ ناکس ٹانے والی ویڈیو آپ لوگ کے پاس باہت سانی طریقے سے پہنچ سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کو امیر نصر اللہ حافظ